اسرائیلی مظالم پر فلسطینی مضاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الکسہ فلٹ کا اعلان کر دیا حماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ حملے کا دعویٰ بھی کیا جس کے بعد فلسطین اور اسرائیل میں جنگ چھڑ گئی فلسطینی مضاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین سمندر اور فضا سے حملے جاری ہیں جس میں سہونی فوجیوں سمیت کم از کم سو اسرائیلی حلاق ہو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی اور درجنوں یرغمال بنا لیے گئے امریکی میڈیا کے مطابق حماس کے ملیٹری ونگ نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الکسہ طوفان کا اعلان کرتے ہوئے آج صبح راکٹ فائر کیے ہیں بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل پر ہزاروں راکٹ حملے غزہ سی کیے گئے غزہ سے راکٹ حملوں کے بعد تل عبیب سمیت پورے اسرائیل میں جنگ کے سائرن گونج اٹھے معروف سفارتکار ملیح لودی کا کہنا تھا کہ راکٹ حملے اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی بہت بڑی ناکامی کا ثبوت ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چند سالوں کے دوران سب سے سیریس اٹیک ہیں کیونکہ یہ حملے فضائی اور زمینی راستوں سے کیے گئے ہیں ملیح لودی نے کہا کہ تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ فلسطینی مضامتی تنظیم حماس اسرائیل میں داخل ہوئی ہے اس سے قبل اسرائیل دوہزار سات سے اب تک فلسطین پر حملے کر کے ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے